دفری صاحب یہ جوڑ توڑ کے ہم بات کر رہے تھے تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان میں کریڈبل جو پولیٹیشنز ہیں جو تحریک انصاف سے نکلے ہیں ان کو ہم اپنے پاس اپنی ساس جماعت میں شامل کریں ان کو انوائیٹ کریں دعوت دیں مولانا فضل الرحمن اس جوڑ توڑ کے اہم موقع پر کہاں غائب ہیں وہ نظر نہیں آ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اس کی بنیاد کو دیکھنا ہے نو بہت سارے لوگوں کی توقعات جڑی ہوئی تھی عمران خان سے اور وہ عمران خان کو اس صورتحال کرنے جاتے ہندہ سمجھتے تھے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے لیکن نو مہین کو ایک واقعہ نہیں ہوا ایک حادثہ ہو گیا جہاں پر لوگوں کے ارمان کا قتل ہو گئے ان کی خواہشات ختم ہو گئی اور وہ یہ سوچتے پر مجبور ہیں کہ اب عمران خان کے ساتھ جائے جائے یا نہ جائے جائے وہ لوگ جو ملک کے ساتھ محبت وطن ہیں تو وہ ملک کے باؤنڈریز کے اندر اندر سحصت کرنا چاہتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں وہ حسن ہوتا ہے لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو ہاتھ نہیں لگانا یعنی آپ دروازہ کھولو کھڑکی کھولو لیکن روشن دنگ آپ ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو وہاں آپ ہاتھ نہ پہنچائیں وہ کون سے مواقع ہیں جب مذہب کی بات آجائے یا ملک کی بات آجائے اس کی ترجیح میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن یہ دو اہم موضوعات ہیں وہاں پر پھر آپ کو سیاسی وابستگیوں کے بارے میں غور کرنا ہو کہ میں ٹھیک چڑھ رہا ہوں یا غلط چڑھ رہا ہوں نو مائی کا واقعہ پاکستان کی داریل میں یاد رکھا جائے گا کہ جب اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص ہمارے عقیدے کے جذبہ کے ترجمانی نہیں کر رہا بہت تمام واقعات میں ایک ہی بات کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں مجھے یہ ضرورت نہیں کہ آپ اسے اتفا کریں یعنی آپ نے وہ ہاؤس جلایا یہ ہاؤس جلایا یہ بھی غلط ہے لیکن ایک بہت زیادہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شہدہ کی وہ جو یادگار ہیں اس کی توہین کی تو یہ ایک نظریہ کی توہینوں کیا نظریہ ہے جن لوگوں نے معافی مانگ لی اور اسے اعلان لا تعلقی کر دیا تو وہ لوگ تو کسی نہ کسی ساتھ سے جماعت میں جائیں گے نا آپ کے لئے وہ قابل قبول نہیں ہیں زرہ صبر زرہ صبر آپ کو تھوڑا سا پسے منظر کو جانا ہوگا یہ ایک نظریہ ہے جن کے لئے ہم سو رہے ہیں اور جن لوگ جیسے ہماری حفاظت ہو رہی ہے ملکی وہ ہمارے لئے دہمیت کا حال ہے دیکھیں آپ اپنے رشتدار تبدیل کر سکتے ہیں آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں پڑوسی ہمارا ہے وہ ہمارا دشمندی ہے وہ آپ سے کئی گناہ بڑا بھی ہے تو آپ کے معمولی سی گلتی یہ ہماری سلیمیت کیلئے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو یہاں جب یہ ہوا کہ شہدہ کی ان خدمات کو قابل احترام نہیں سمجھا گیا اور یہ قابل توہین سمجھا گیا تو لوگوں کے ذہن بلکل پلٹ گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے وہ لوگ اب وہ اپنی راہیں تلاش کرتے ہیں ان کو اختیار ہو جہاں چاہنا چاہیں ان کو بھی اختیار ہے جو بولانا چاہیں بولانے والے بھی بولا رہے ہیں ہمارے سب دل لوگ رابطہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر اتنی بڑی جماعت تو نہیں ہے کہ ہم سن اور پنجاب کی بات کریں لیکن اتنی بڑی تو ہیں کہ ہم بروچستان اور سرد کی بات کریں تو وہ لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ان کو یہ اختیار ہے کہ ان تمام کی ایک مطمئن نظر ہو کہ سیاست ملک کے خلاف نہ ہو ملک کے مطابق لیکن وہ میرا سوال رہے گیا پھر میں دانیل صاحب کے پاس جاتا ہوں وہ مختصرا بتا دیں کہ اس اہم موقع پر مولانا فضل رحمان کی کمی محسوس نہیں ہو رہی نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ وہ کچھ عرصہ بعد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک بلکل صحیح ہے مگر صورتحال مفضی صاحب یہ ہے کہ دیکھئے اس سے پہلے تو الیکشن آنے آپ سب سائسی جماعت سے یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اقتدار میں آ کر یہ کریں گے لیکن یہ بات تو ہے نا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑے جس بھی وجہ سے کرنے پڑے اور اس کے نتیجے میں لوگ مہنگائی کی وجہ سے اس وقت بہت پریشان ہیں جب پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یا حکومت میں شامل جماعتیں عوام کے پاس جائیں گی ووٹ مانگنے کے لیے کیا ان کو اس سیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ بہت مہنگائی ہے اور آپ کی پولیسز ہمارے کام نہ آسکیں کیا جی ایو آئی ہو یا باقی جماعتیں ہو ان کے لیے یہ پریشر نہیں ہے اس وقت دیکھیں ایک حقیقی سیاست ہوتی ہے اور ایک مسنوعی مسنوعی سیاست ہی ہوتی ہے کہ آپ مسنوعی مقبولیت پیدا کریں اور لوگوں کو متوجہ کریں اور حقیقی سیاست ہی ہوتی ہے کہ آپ ٹھوس فیصلے کریں بے شک آپ کی مقبولیت پر حرف آ جائے اور اس کی سطح کم ہو جائے کبھی تو ایسا تھا نا کہ مرار جی ٹی سائی پاکستان کے مینار پر آ کر ہمارے وہ معیشت کا اعتراف کرتا تھا وہ کبھی ایسا ہے ہمیں ایک تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے میں نے غالباً پچھلے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ ایک ہوتیل پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کھانا کھائیں آپ فکر نہیں کریں بل ادا کرنے کیا آپ کا پوتا آدھا کرے گا تو کسی نے اچھا کھایا ہوگا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا بھئی آپ نے بل نہیں دیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ پوتا دے گا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا تو پوتا دے گا لیکن آپ کے دادا نے جو کھایا ہے وہ تو آپ دیں یہاں تو ہمیں دادا کا بل دینا پڑتا ہے ہو سکتا ہے آئی محفہ ماری ترجیح نہ ہو لیکن ہمیں تو وہ تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے جو جناب عمران خان دامت برکاتن چھوڑ کر گئے ہیں دیکھیں جب کوئی آدمی تجزیہ کرے تو اس کو اس وقت سے دیکھیں جب میاں نوہ شریف خاکان کی بات نہیں کر رہا شاید خاکان اباسی کی نہیں شاید خاکان کی نہیں میاں نوہ شریف کی بات میاں نوہ شریف کے بات اس وقت کیا تھا دولہ سترہ میں دولہ سترہ کے اندر کیا تھا ڈالر کے ساتھ تھا اور مہنگائی کیا پوزیشن پھر ایک سازش ہوئی اندرونی قوتیں بیرونی سازشیں مل ہوئیں اور ایک پاناما پیپر تیار کیا گیا جس میں شرم کی بات ہے کہ اس بات پر وزیراعظم کو ناہل کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لیتے انہیں چوریزو صاحبی نہیں ہوئی خود اثر من اللہ نے کہا کہ بھئی آپ نے اتیمیڈی سزا دی وہ ان کا گناہ کیا ہے تو گناہ تو نہیں تھے کہ وہ بات میں آپ کو بتائیں گے کون نہیں بولے بڑے ہیں نہیں ہسری نہیں ہوئی یہاں سے معیشت خراب ہوئی مجھے اپنا چور معلوم کرنا چاہئے میرا چور ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے ناواز شریف کو کان سے پکڑ کر بار گیا آپ کیا سکتے ہیں کہ ناواز شریف بزدل آدمی تھا اور اس نے لوگوں کو وہاں تک نہیں اغسا ہے جس تک اغسا ہے عمران خان نے لیکن غالباً میرا یہ اکھال ہے کہ ناواز شریف کو ملکی سالمیت کا مسئلہ تھا کہ انہیں مودی کے طور میں نہیں بول سکتا انہیں نے ملکی سالمیت کے لیے جیٹی روڈ پر لوگوں کو نکالا لیکن کوئی آپ کے خیال میں آج کے موٹر کے لیے میں عرض یہ کر رہا تھا بنیاد ہے آسد یہ بنیاد ہے اس کو آپ نظر انداد نہیں کر سکتے آپ نے یہاں سے لینا ہماری مشہد کیوں خراب ہوئی اس حاضر سے اس پروجیکٹ سے یہ تو بات میں اس پروجیکٹ کے دو کردار آپ اس میں لڑ گئے ہم تو دوسری قوتیں تیسری تھی آپ بینیفیشری ہو گئے نہیں بینیفیشری نہیں کدرتی داروں کے لڑنے سے کسی کے نہیں کدرتی دور سے ہو گئے ہم نے جولی کے اندر ہمارا وہ گر گیا مالٹا گر گیا تو ہم نے تو اٹھانا تھا تیسری کو ان کو ملتی نا ہم نے پھر مشکل فیصلے کی مالٹا کھٹا نکل آیا نا بات میں نہیں بہت خوبصوری سبت ہوتا نہ کرو ابھی آپ نے اساق دار کی بات سکتے ابھی تو کھٹا لگ رہا ہے ہم نے مشکل فیصلے کیے اب ہم ریورس کر رہے ہیں اساق دار کا کہتا ہے کہ آٹھ روپے ڈیزل کم ہو گیا پیٹرول کم ہو گیا it means ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا آگے نہیں بڑھیں گے ادھر آئیں گے انشاءاللہ پہلے تو آپ چور کو معلوم کریں چور کے در اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہ وہاں سے معلوم ہوگا اور آج ہم معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کا تاؤن چاہیے اور ہماری حسنہ افتا ہے معیشت کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ تو ابھی میں واپس آکے پوچھتا ہوں باقی لوگوں سے بھی مگر یہ معیشت تو آپ بھی رہے گئے ہیں آپ بارہ اگرس میں کتنے دن رہے گئے ہیں مطلب یہ دو مہینے دو ڈھائی مہینے رہے گئے ہیں اب یہ دو ڈھائی مہینے میں تو آپ شاید معیشت کو ٹھیک نہ کر سکیں لیکن آپ دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو یہ لوگوں کے دل جتنا ہوں گے جو مہنگائی سے پریشان ہے یہ پل کیسے عبور ہوگا اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیخ کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا بہت گہری بات ہے بہت گہری بات ہے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی عوام آپ کو واوا کرے گی اور سمجھیں کہ مشکل حالات کے اندر جب قومی سلامتی کا مسئل پر انہوں نے حکومت کو اٹھایا اور جس کیا اتنے کیا کہ اپروچ کے مطابق ہو گیا اور انشاءاللہ مہنگائی واپس آئے گی اور کب واپس آئے گی الیکشن سے پہلے پہلے واپس آئے گی مہنگائی واپس آئے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی اور ڈالر واپس آئے گی قیمتے واپس آ جائیں گی